السلام علیکم آدھاب کیسے ہیں آپ لوگ تو ابھی ہم یہاں پر ایک آستانے کے کیمپس میں کھڑے ہیں اور یہاں پر ایک بزرگ آرام فرما رہے ہیں جن کو یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ سیدنا دادا کہتے ہیں ورنہ ان کا اصل نام سید محمد قادری تھا وہ حضرت قادری سلسلے کی جن سے شروعات ہوئی ہے جن کا نام ہے حضرت قادل جلانی رحمت اللہ علیہ جو بغداد شریف میں آرام فرما رہے ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں ان کی کچھ جنریشن کے بعد یہ پیدا ہوئے اور یہ بغداد سے بیہار کی سرزمی میں تشریف لائے اور جس گاؤں میں ہم کھڑے ہیں اس کا نام ہے امجھر شریف امجھر شریف بیہار کے قدیمی گاؤں میں سے ایک ہے جو پچھلے چھے سو سال سے آباد ہے اور اسے آباد کیا ہے سیدنا پاک نے اور اس کی شروعات ہوتی ہے سید ڈائنسٹی کے دوران یعنی لوڈی پیریڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے تو یہاں پر ساری کہانی انہی کے اردگرد شروع ہوتی ہے جب وہ یہاں آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک اسٹک تھی ایک چھڑی تھی اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ وسیعت ہوئی تھی کہ جہاں پہ یہ ڈنڈا گاڑنا جہاں پہ یہ ہرا ہو جائے گا وہیں پہ تمہارا مقام ہوگا وہیں پہ تم کو رہنا ہے تو بغداد سے آپ مکہ مدینہ ہوتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے الگ الگ علاقے میں رہے اور گیا زلے کے اندر ایک جگہ تھا اورنگاباد بعد میں اورنگاباد خود ایک زلہ ہو گیا تو اسی کے ہسپورہ کے پاس امجھر ایک گاؤں ہے آج کی ڈیٹ میں ہسپورہ اورنگاباد میں اسی سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ امجھر شریف ایک گاؤں ہے جہاں پہ ہر سال چراغہ ہوتا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں ارس میں آتے ہیں تو یہی پہ حضرت کا آستانہ ہے اور یہ بڑی درگا ہے اور یہی پہ ٹھیک بغل میں چھوٹی درگا ہے جو حضرت زکیر رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے جو حضرت کے پوتے کہلاتے ہیں تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں یہاں کی جو خانکہ ہے وہاں جو تبرکات ہے وہ حضرت کے اس زمانے کی تلوار اور حضرت نے اس زمانے میں جو جو تبرکات لائے تھی جس میں قرآن شریف ہے اپنے میں یونی قرآن شریف جو قلمی نسخہ ہے وہ ہے اور جو صرف ایک صفحے میں مشتمل ایک پارہ یعنی تیس پیج میں وہ پوری قرآن شریف ختم ہو جاتی اس کے علاوہ اور بھی بزرگان دین سے جڑی ہوئی چیزیں تبرکات یہاں پر موجود ہیں تو یہ جو علاقہ ہے یہ جو مرکز ہے وہ قادری سلسلے کا ایک اہم مرکز ہے تو یہ جو بزرگ ہیں بیہار اور اطراف کے علاقے میں جتنے بھی لوگ جو اپنے نام میں قادری ورڈ یوز کرتے ہیں کسی نہ کسی روپ میں ان کا حضرت سے رشتداری یا ان کی نسبت ہے اس گاؤں سے ہے ان کی تو یہاں کے جو بزرگ ہیں ان کا ذکر بکنان جو انیس سو گیارہ بارہ میں بیہار کا دورہ جس انسان نے کیا تھا تو اس نے بھی اپنی کتاب میں امجہ شریف کا کیا ہے تو یہ پورا علاقہ بیسکلی امجہ جنگل ہوتا تھا تو اسی سے اس کو جوڑا جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارے ساتھ سید حدیت اللہ قادری صاحب ہیں ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں وہ آپ کو اس پورے کیمپس کی زیارت کروائیں گے تو چلی ملتے ہیں ان سے اسلام علیکم میں سید حدیت اللہ قادری ہمارے ساتھ سید ندیم یہ امجہ شریف کے ہیں میں بھی امجہ شریف کا ہوں یہ ہمارے دادا کا آستانہ ہے ہمارے دادا بغضاد شریف سے یہاں آئے تھے غصہ آزم کی اولاد میں سے ہیں وہ بھی اور ہم بھی ہمارے بزرگ ہیں اللہ علیکم یہ ہمارے آستانہ کے مجابر ہیں یہ ہی رہتے ہیں یہاں خادم ہے خنوط گزار جو لوگ آتے ہیں ان کو دکھلاتے بھی ہیں اور زیارت سے فائضے آپ کراتے ہیں ادھر ایک زمانے میں ہم لوگوں کے پیچھے یہاں ایک کنوا ہوا کرتا تھا ہم لوگوں کے بچپن میں جس میں چرا وہ تراستہ بند ہو گیا گیا بچپن میں یہاں پہ ایک کنوا ہوا کرتا تھا بہت ظاہرین آیا کرتے تھے یہ کنوا تھا یہاں وہ کنوا تو بند ہو گیا بہت ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں اس کنوا کا خصوصیت یہ تھا کہ اس میں دو سامپ ہوا کرتے تھے جو وہ چھوڑتا ہے وہ کچھ چمکنے والی موتی خیریاد نہیں آرہا ہے اس میں بہت سارا پیسہ لوگ ڈالتے تھے اس پہ منیت مانگتے تھے نا لوگ منیت کے نام پہ اس میں بہت سارا پیسہ ڈالا کرتے تھے پھر ہم لوگ بہت چھوٹے تھے تو کچھ کچھ بچے اس میں شرارتی اس کو پیسہ نکالا بھی کرتے تھے یہاں پہ ایک مزار ہے قدم رسول اس کو لوگ پی کر کے بہت سہتیاب ہوتے ہیں اس کا اور بہت ساری چیزیں ہیں پیڑ یہاں پہ اجناس کا پیڑ ہے یہ یہ پیڑ پورے ہندوستان میں نہیں ملے گا یہ واحد پیڑ ہے جو امجھا شریف میں ہے اور یہ پیڑ بغداد شریف سے آیا تھا ہمارے سیدنا پاک رحمت اللہ علیہ جب وہاں سے چلے سفر میں تو ان کو حکم تھا ایک ڈنٹا تھا ان کے پاس ان کو کہا گیا کہ یہ لے کر جاؤ اور جہاں یہ ہرا ہو جائے گا یہی وہ تمہارا مقام ہوگا تو وہ بہت سارے جگہوں پہ جنگل جنگل شہر شہر جنگل جنگل ہوتے ہوتے ہیں کئی جگہ پہ سفر کرتے ہوئے لاشٹ امجھا شریف آئے انہوں نے یہاں لگایا رات اور یہیں وہ ہرا ہوا اور یہ واحد پیڑ ہے جو ایک ہندوستان میں ہے باقی کچھ پیڑیں اس کا بغداد شریف میں بھی ہے اور اس پیڑ کے خصوصیات یہ ہے کہ جس گھر میں وہ سامپ بچھو یہ وہ بہت زیادہ ہوا کرتا ہے اس کے کچھ ڈالی کو توڑ کر کر کے اگر وہاں رکھ دیا جائے تو اس گھر میں سامپ بچھو آنا بند ہو جاتا ہے اور یہ حقیقت کرامات میں سے ہے یہ کوئی کہاوٹی بناوٹی کچھ ہے فضول باتوں میں سے نہیں ہے یہ بلکل سچ ہے اور اس کی حقیقت ہے اور آزمودہ ہے کتنے لوگ اس کو آزما بھی چکے ہیں ہمجھر کی بھی یہ خوبی ہے کہ یہاں پہ بہت سارے بزرگ آرام فرما رہے ہیں تو جیسا میں نے آپ کو ابھی چھوٹی درگاہ دکھایا تو چھوٹی درگاہ میں حضرت کے خاندان کے لوگ ہی آرام فرما رہے ہیں اور زیادہ چانس ہے کہ ان کے پوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں ایک مہدار ایک مقبرہ اور ہے اور ایک کے طرح میں یہ والا مقبرہ بھی ہے تو اس کے اوپر بھی وہ تاویز لگی ہوئی ہے لیکن کتبہ نہیں ہے تو اس وجہ کر نہیں پتا چل رہا ہے کہ اس میں کون لوگ دفن ہے تو ہم آپ کو دیکھانے تے ہیں نزدیک سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انچائی پہ بنا ہوا مقبرہ ہے یہ پرانے دور کی یہاں پہ تاویز لگی ہوئی ہے اور یہ چھوٹی درگاہ ہے یہ اور یہ یہاں پہ اور بھی بہت سارے مزار مقبر ہیں کچھ تو اب غیب بھی ہو گئے ہیں وقت کے ساتھ اور کچھ اب بھی یہاں پہ موجود ہیں تو ایک آپ کو میں نے وہ دیکھایا دوسرا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہے یہاں پہ بھی کوئی بزرگ آرام فرما رہا ہے اب کون ہے مجھے علم نہیں سب ایک ہی خانوادہ ہے ایک ہی دور میں سارے لوگ آئے تھے یہ جو پورا علاقہ ہے پورا جو سکتہ ہے یہ امجا جنگل ہوا کرتا تھا امجا اور اس کا ذکر بکنان نے بھی کیا ہے لیکن بکنان سے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ انسان داؤد نگر تک آیا ہے اٹھارہ سوئی گیارہ بارہ کے درمیان اور اسی نے اس اپنے میں امجر کا ذکر بھی کیا ہے تو یہ ساری چیزیں تو یہ علاقہ قادری سلسلے سے جو بزرگیت جو آس پاس پھیلی ہے اس کا ایک بہم باب ہے اہم مرکز ہے بہت ہی قدیمی گاؤں ہیں اور یہاں جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو حضرت قادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد مانتے ہیں زیادہ تر جو آبادی ہے انہی کی ہے مطلب جو بزرگانی دین ہیں انہی کی بھی اور بھی دیگر لوگوں پر اس کے علاوہ یہاں پہ اور بھی الگ الگ کومنیٹی کے لوگ رہتے ہیں ہندو مسلمان مکس آبادی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے کوشش کی آپ کو بیہار کے قدیمی گاؤں سے روبرو کرانے کے لیے تو یہاں پر بہت سارے لوگ گزرے ہیں اور اس میں جیسے جو آستانہ تھا آستانے میں جو بڑی درگا وہاں پہ ایک بزرگ اور بھی آرام فرما رہے ہیں وہ بیسیکلی جو سیدنا پاک ہیں ان سے مرید ہوئے تھے اور وہ ایک سلطان کے بڑے افسر ہوتے تھے یا ان کے کہہ سکتے ہیں ان کے خاص سپاہ سالار جن کا نام فیروز تھا چونکہ وہ ان کے مرید ہوئے ہیں اور فیروز قادری کے نام سے جانے گئے انہیں کی اولاد تھے جو کڑا نواب پوری جو فیملی گیا اور اطراف میں جو پائی جاتی ہے وہ انہیں کی اولاد میں سے ہیں تو یہ سارے لوگوں کا جو روٹ ہے وہ یہی ہے تو یہاں پہ آس پاس میں بہت ساری چیزیں ہیں تو دیجئے ہمیں اجازت پھر آپ سے ملیں گے الگ ولاغ میں پھر بیہار کے کسی اور گاؤں سے آپ کو وہاں کی کہانی دکھائیں گے تو تب تک کے لئے دے ہمیں اجازت بہت بہت شکریہ خدا حافظ